دوستو سال تھا سن 1996 کا جس سال بولی وڈ میں راجہ ہندوستانی، جیت، گھا تک، جان، ساجن چلے سسرال اور دل جلے جیسی فلمیں ریلیج ہوئی تھیں لیکن اس سال بولی وڈ میں ایک اور فلم ریلیج ہوئی تھی اگنی ساکچی جس نے اس سال بولی وڈ کی بڑی سے بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور یہ سن 1996 کی ایک بلوک بسٹر فلم رہی تھی اور ساید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ہوگی ایکچولی یہ ایک بہترین فلم تھی لیکن یہ اس ٹائم پر آ رہی اور فلموں کی طرح بہت زیادہ کمرشیل نہیں ہو پائی تھی لیکن پھر بھی فلم اگنی ساکچی اپنے کنٹینٹ کی دم پر اور اپنی ایکٹنگ کی دم پر چلی تھی جس میں ہمیں نانا پاٹیکر منیسا کوئرالا اور جیکی سروف کی بہترین ایکٹنگ دیکھنے کے لیے ملی تھی 1996 میں فلم اگنی ساکچی کو لے کر ایک بہت ہی مجیدار بات ہوئی ایکچولی یہ سسپنس تھلر فلم ریلیج ہوئی تھی 15 مارچ سن 1996 کو جس میں ہمیں نانا پاٹیکر اور منیسا کوئرالا کپل بنے ہوئے نجرائے تھے جہاں پر ان دونوں کی جوڑی کو اور ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا لیکن اس کے لگ بک پانچ مہینے بعد ہی سن 1996 میں ایک اور فلم ریلیج ہوئی کھامو سیدھا میوزیکل اور اس میں بھی ہمیں نانا پاٹیکر اور منیسا کوئرالا ہی نجرائے تھے لیکن اس میں یہ دونوں احضہ کپل نہیں باپ اور بیٹی کے کرداروں میں نجرائے تھے اور منیسا کوئرالا کے اپوجٹ سلمان کھان نے کام کیا تھا فلم اگنی ساکچی کئی معنیوں میں بہت زیادہ خاص رہی اور آج اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی فلم اگنی ساکچی نے اپنا ایک علاقی مقام بنا کر رکھا ہے فلم کی ایک بیسک کہانی ہے جہاں پر ایک میرڈ کپل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوص ہیں لیکن تب ہی اچانک سے انٹری ہوتی ہے ایک سخص کی جو کی یہ بولتا ہے کہ وہ تمہاری پتنی نہیں وہ میری پتنی ہے اور اس پینڈ کے بعد سے فلم کا جو تھرل اور سسپنس شٹارٹ ہوتا ہے وہ بلکل آپ کو لاشٹ تک باندھ کر رکھتا ہے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا پارتھو گھوس نے جو کی بیسے تو ایک بنگالی ڈائریکٹر ہیں لیکن بولی بڑھ میں بھی اس کے پہلے بہت ساری فلمیں بنا چکے تھے جن میں ہنڈریڈ ڈیز، گیت، دلال، تیسرا کون جیسی فلمیں سامل ہیں اور اگنی ساکچی کے بعد بھی انہوں نے گلام مصطفیٰ اور یک پروس جیسی فلمیں بنائیں تھیں فلم کو پروڈوس کیا تھا بال ٹھاکرے جی کے سب سے بڑے بیٹے بندہ ٹھاکرے جی نے کہانی تھی ہردہ لانی اور رنبیر پسپ کی اور میوجک دیا تھا ندیم اور سرون کی جوڑی نے اور نائنٹیز میں تو ویسے ہی ندیم سرون کا اتنا زیادہ نام چلتا تھا اور فلم اگنی ساکچی کے لیے بھی انہوں نے بہترین گانے کمپوس کیے تھے جہاں اس کے میوجک آلبم میں ہمیں او یارہ دل لگانا، او پیا او پیا پیار کیوں اتنا کیا وعدہ کرو میرے کلیجے سے اور مجھ کو دل بر ایار جہاں پر فلم کے میوجک آلبم کا ایک گانہ او یارہ دل لگانا تو اس سال اتنا زیادہ پاپلر ہوا تھا کہ یہ گانا اس سال کے ٹاپ ٹوئنٹی سانگز کی لشٹ میں سامل تھا اور حال ہی میں سن دوہجار اکیس میں اس گانے کا ریمیک بھی کیا گیا ہے جہاں پر او یارہ دل لگانا گانا اس گانے کا ریمیک ہمیں ویدو جامبال کی فلم سنک میں دیکھنے کے لیے ملا ہے لیکن کبھی تک کرشن مورتی کی آواج میں گایا گیا اوریجنل گانا تو اوریجنل ہی ہے اور اس کا ریمیک گانا اس کے سامنے بلغل چھائے کمپانی ہے اس کے علاوہ فلم کا ایک اور گانا او پیا او پیا بھی بہت زیادہ پاپلر رہا تھا اور مینلی ان دونوں ہی گانوں کی وجہ سے فلم کی آوڈیو کیسٹ بھی بہت زیادہ سیل کی گئی تھی حالانکہ جہاں ہمیں اس کی آوریجنل آوڈیو کیسٹ میں ٹوٹل چھے گانے سننے کے لیے ملے تھے لیکن جب یہ فلم لوگوں نے سینیما ہال میں دیکھی تو اس میں دو گانے نہیں رکھے گئے تھے فلم کے یہ دونوں ہی گانے تھے وعدہ کرو اور میرے کلیجے تھے حالانکہ فلم کے یہ دونوں ہی گانے آج بھی آوڈیو فارمیٹ میں ایبلیویل ہیں اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپچن باکس میں دے دوں گا فلم کے میوزک ایلمم میں جادہ تر گانوں کو گایا تھا اور ان بہترین گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر نے ایک نجر ڈالتے ہیں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے اوپر تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ چار کروڑ پچتر لاکھ روپے اور اس ٹائم پر اس نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ انیس کروڑ باون لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے اس ٹائم پر لگ بھگ اکتیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ سال کی ایک بلوک بسٹر فلم رہی تھی اس ٹائم پر لگ بھگ ایک سو پچتر سکرینز پر ریلیج ہوئی یہ فلم دیکھنے کے لیے سینیما ہال میں لگ بھگ ایک کروڑ چھانمے لاکھ لوگ آئے تھے اور یہ فلم سال پیسے کمانے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر رہی تھی مطلب یہ فلم اس ٹائم پر بھی اس بات کا پروپ تھی کہ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو لوگ اس کو جرور پسند کریں گے جو کہ آج کے ٹائم پر بھی لگ بھگ ایسا ہی ہے کہ اگر کنٹینٹ اچھا ہے تو لوگ فلم جرور پسند کرتے ہیں پھر بھلے ہی اس میں کام کرنے والے ایکٹر یا ایکٹرس کوئی بھی ہوں سال 1996 کی اگر ٹاپ 5 فلموں کی بات کریں تو اس سال پہلے نمبر پر فلم تھی آمر خان کی راجہ ہندوستانی دوسرے نمبر پر فلم تھی اگنی ساکچی تیسرے نمبر پر تھی جیت چوتھے نمبر پر تھی گھا تک اور پانچ میں نمبر پر تھی کھلاڑیوں کا کھلاڑی فلم اگنی ساکچی کو آئی ایم ڈی بی پر بھی 6.1 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی سن 1996 کا جو سال تھا اس سال پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ لگ بھگ ایک ہی تھیم اور ایک ہی کہانی سے ملتی جلتی بولی وڈ میں تین فلمیں بلکل بیک ٹو بیک ریلیج ہوئیں جن میں سے فلم اگنی ساکچی بھی ایک ہے اس کے علاوہ بلکل اسی تھیم اور ایسی ہی کہانی سے ملتی جلتی دو اور فلمیں تھیں جن میں سے پہلی فلم تھی یارانہ اور دوسری فلم تھی ارباج خان اور جوہی چابلہ کی درار حالانکہ مادوری دکشت کی فلم یارانہ سن 1995 میں ریلیج ہوئی تھی اور اگنی ساکچی اور درار سن 1996 میں بیک ٹو بیک ریلیج ہوئیں جہاں پر اس سال آئیں ان تینوں ہی فلموں کی ایک بیسک کہانی ایسی تھی جہاں پر لڑکی کا پہلا پتی اس کو ٹورچر کرتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ دوسرے ہیرو یا اپنے بائی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور فلم کی کہانی آگے بڑھتی ہے ان تینوں ہی فلموں میں ہمیں اس سال لگ بھگ ایسی ہی تھیم دیکھنے کے لیے ملی تھی ایکچولی اس سال ریلیج ہوئیں یہ تینوں ہی فلمیں ریمیک تین سن 1999 میں آئی ایک امریکن سائیکولوجیکل تھلر فلم سلیپنگ ویدہ این ایمی کی جس میں بھی ہمیں بلکل اینسی ہی تھیم دیکھنے کے لیے ملی تھی کہ ایک لڑکی کیسے اپنے سائیکو ہسبنڈ سے پریسان ہے اور وہ کیسے اپنی دوسری لائف اسٹارٹ کرتی ہے ایکچولی اس امریکن فلم کی کہانی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اسی فلم کا ریمیک سب سے پہلے ڈیبٹ دھبن نے بنایا سن 1995 میں یارانہ کے نام سے جس کی ایک بیسک تھیم تو انہوں نے بلکل اینسی ہی رکھی تھی لیکن اس کی کہانی میں تھوڑی سا بدلاؤ کر دیا تھا حالانکہ 1995 میں آئی فلم یارانہ اس سال کی ایک فلپ فلم رہی تھی اور لوگوں نے اس کو بلکل بھی نوٹس نہیں کیا تھا سبائے فلم کے ایک گانے میرا پیا گھر آیا اور آم جی کے علاوہ اس کے بعد ڈائریکٹر پارتھو گھوز کو بھی یہ تھیم کافی پسند آئی اور اس کے اوپر انہوں نے بھی فلم بنانے کے بارے میں پلان کیا اور مجھے دار بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے پہلے بتور ایکٹریس کے طور پر مادھری دکشت کو ہی اپروچ کیا تھا جو کی اس ٹائم پر اپنی فلم یارانہ کی ہی سوٹنگ کر رہی تھی جو بھی اسی کا ہی ریمیک تھی اس وجہ سے مادھری دکشت نے اس ٹائم پر فلم اگنی ساکچی میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور مادھری دکشت کے منع کرنے کے بعد اس میں منیسا کوئرالا کو سائن کیا گیا تھا اور فلم اگنی ساکچی لگ بھگ آدھی ہی بن کر کمپلیٹ ہوئی تھی کہ اسی ٹیم پر ایک اور فلم انانس ہو گئی جو کی ڈائریکٹر اباس مستان بنا رہے تھے اور اس سے ارباج خان بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے والے تھے فلم کا نام تھا درار جو بھی اسی امریکن فلم کا ہی ریمیک تھی لیکن ان تینوں ہی ریمیک فلموں میں کیبل اور کیبل فلم اگنی ساکچی ہی چل پائی تھی اور اس کے علاوہ باقی کی دو فلمیں یارانا اور درار بری طرح سے فلوپ رہی تھیں ایکچولی فلم اگنی ساکچی کی کہانی تھوڑی رو ٹائپ کی رکھی گئی تھی جہاں پر نانا پاتے کر جو کی ہمیں ایک سائی کو ہسبرنے کے کردار میں نجر آئے تھے انہوں نے فلم میں چار چاند لگا دیئے تھے اور ان کی علاوہ منیسا کوئرالا نے بھی ایک ڈری سہمی وائف کا کردار بہت اچھے طریقے سے نبھایا تھا جس کی وجہ سے یہ فلم ہو گئی سپر ہیڈ اور باقی کی دو فلمیں فلوپ رہی تھیں ایکچولی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے دو ریمیک جو فلوپ ہوئے تھے ان دونوں میں ہی ہمیں ریسی کپور نجر آئے تھے لیکن فلم اگنی ساکچی میں ہمیں جیکی سروف نجر آئے تھے ایکچولی پہلے فلم اگنی ساکچی میں جیکی سروف کی جگہ پر راج کمار کو سائن کیا گیا تھا اور پہلے اس میں ہمیں نانا پاٹیکر منیسہ کوئرالا اور راج کمار ہی نجر آنے والے تھے اس ٹائم پر راج کمار اس میں کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھے ایکچولی اس کے پہلے نانا پاٹیکر اور راج کمار کی جوڑی کو لوگوں نے سن 1993 میں آئی فلم ترنگا میں دیکھا تھا جہاں پر ان دونوں کی ہی پرفومنس بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور ان کی جوڑی کو ایک بار فٹ سے ریپیٹ کرنے کے بارے میں پلان کیا جا رہا تھا لیکن جس ٹائم پر ان تینوں کے ہی ساتھ میں فلم اگنی ساکچی کی سوٹنگ بلکل سرو ہونے والی تھی تب ہی اس ٹائم پر اچانک سے راج کمار کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور انہیں ہسپٹل میں جا کر ایڈمیٹ کیا گیا اور وہاں پر جانچ میں پتا چلا کہ ان کی کنڈیسن بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور انہیں گلے کا کینسر ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم پر راج کمار اس میں کام نہیں کر پائے تھے اور ان کی جگہ پر بعد میں جیکی سروف کو سائن کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر راج کمار کی کنڈیسن اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ آگے چل کر تین جولائی سن 1996 کو ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی فلم اگنی ساکچی میں مینلی لوگوں نے نانا پاٹیکر کا یہ سائی گوبالہ کردار بہت زیادہ پسند کیا تھا اور فلم میں ان کے دوارہ بولے گئے کچھ ڈائیلوکس آج بھی بہت زیادہ پاپلار ہیں جو کی میم سے میں ہمیشہ یوچ کیے جاتے ہیں فلم اگنی ساکچی کے لیے نانا پاٹیکر کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نیشنل اباوڈ بھی دیا گیا تھا نانا پاٹیکر اپنی فلم اگنی ساکچی کے پہلے سن 1995 میں اپنی فلم کرانتی ویر کے لیے بھی بیسٹ ایکٹر کا نیشنل اباوڈ جیت چکے تھے اور سن 1989 میں آئی فلم پرندہ کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نیشنل اباوڈ بھی جیت چکے تھے فلم میں ہمیں ان تینوں کی علاوہ دویہ دتہ روی بحل اور آلوک ناتھ بھی نجر آئے تھے جہاں پر اگر ہم روی بحل کی بات کریں تو وہ ہمیں فلم میں جیکی سروف کے چھوٹے بھائی بنے ہوئے نجر آئے تھے اور ان کے اوپر فلم کا ایک گانہ مجھ کو دل بر یار فلم آیا گیا تھا جس گانے میں ہمیں روی بحل کا بہترین ڈانس اور کافی اچھے پیپی اسٹیپ سے دیکھنے کے لیے ملے تھے ایکچولی اس ٹائم پر اتنی فلیکجیبیلٹی بالا ڈانس بولی وڈ میں بہت ہی کم لوگ کر پاتے تھے تو روی بحل ان میں سے ایک تھے جو کی اس ٹائم پر ایسا ڈانس کرنے کے لیے جانے جاتے تھے جیسا ڈانس آج کے ٹائم پر ریتک روسن اور ٹائگر سروف کرتے ہیں ویسا ڈانس روی بحل بہت پہلے کر چکے تھے جیسے کی اس گانے میں ان کے آپ کچھ یہ ڈانس اسٹیپ سے نوٹس کرئے جہاں پر وہ ہمیں کتنی فلیکجیبیلٹی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ایکچولی بولی وڈ میں روی بحل کے علاوہ کچھ ایسا ہی ڈانس جابے جعفری بھی کیا کرتے تھے حالانکہ ویسے تو نائنٹیز میں یہ دونوں ہی بطور ایکٹر فلموں میں کچھ خاص پسند نہیں کیے گئے لیکن آگے چل کر سن 1997 میں ان دونوں نے ہی مل کر ایک ٹی بی سو بوگی بوگی میں ایک ساتھ کام کیا تھا جو کی اس ٹائم پر نائنٹیز میں بچوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور آگے چل کر تو بوگی بوگی کے بہت سارے سیجن ایک کے بعد ایک آتے ہی چلے گئے فلم اگنی ساکچھی میں ہمیں آلوک ناث منیسہ کوئرالہ کے پتا بنے ہوئے نجر آئے تھے جن کی شادی نانا پاٹیکر سے ہوتی ہے اور نانا پاٹیکر آلوک ناث کے دماد بن جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ریل لائف میں نانا پاٹیکر آلوک ناث سے لگ بک پانس سال بڑے ہیں لیکن پھر بھی نانا پاٹیکر نے اس میں آلوک ناث کے دماد کا کردار نبھایا تھا فلم اگنی ساکچھی کے پروڈوسر تھے بال تھاکرے جی کے بڑے بیٹے بندہ تھاکرے اور یہ بات سائد آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بالا صاحب تھاکرے کے تین بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے تھے بندہ تھاکرے اس کے بعد اددہ تھاکرے اور سب سے چھوٹے جائے دیو تھاکرے ایکچولی بندہ تھاکرے جی کا کبھی بھی انٹریسٹ پولیٹیکس میں رہا ہی نہیں ان کا انٹریسٹ ہمیسہ سے ہی میوزک میں اور فلموں میں ہی تھا اور وہ پولیٹیکس میں تو اپنے پتا کی طرح ایکٹیو نہیں رہے اور انہوں نے فلم اگنی ساکچھی کو پروڈوس کیا تھا اور فلم اگنی ساکچھی ان کے دوارہ پروڈوس کی گئی ایک ماتر فلم بن کر رہ گئی تھی ایکچولی پندرہ مارچ سن 1996 کو ریلیج ہوئی فلم اگنی ساکچھی سنیما ہال میں چل ہی رہی تھی اور اس ٹائم پر لوگ اس کو پسند کر رہے تھے اور سنیما ہال میں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اور فلم کو کرٹیکس کی طرف سے اور آڈینس کی طرف سے اچھا خاصا ریسپونس بھی مل رہا تھا لیکن اس ٹائم پر فلم ریلیج ہونے کے لگ بھگ ایک مہینے بعد ہی 20 اپریل سن 1996 کو بندرہ تھاکرے جی کی مرتی ہو گئی تھی اس ٹائم پر ان کی عمر لگ بھگ 42 سال کے آس پاس تھے فلم اگنی ساکچھی کی سکسس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ لونہ بالا سے چھٹیاں منا کر واپس لوڑ رہے تھے تب ہی ان کی کار کی ایک جوڑ دا ٹکر ہوئی اور ان کی مرتی ہو گئی تھی اور اس ٹائم پر ان کی دوارہ پیڈوس کی گئی فلم اگنی ساکچھی دیش بھر کے کئی سنیما گھروں میں چل بھی رہی تھی اور اس ٹائم پر اچانک ہوئے اس حاصلے کے بعد پورے ممبئی میں ایک سوک کی لہر دوڑ گئی تھی اس دن پورے ممبئی کو لوگوں نے اپنی اکشہ سے ہی بند کیا تھا دکانداروں نے اپنی سٹریں گرا دیں اور ٹیکسی والوں نے اپنے ٹیکسی چلانا بند کر دی اور اس طرح سے اپنا سوک پرکٹ کیا بندہ تھاکری جی نے اپنی بیٹی نیہا کے نام پر ہی ایک پروڈکسن ہاؤس کھولا تھا جس کا نام تھا نیہا فلمس اور اسی کے بینر تلے فلم اگنی ساکچی کو بنایا گیا تھا جس کا مہرت کلیپ دھرمند نے دیا تھا اور اس کے مہرت کلیپ کے ٹائم پر بالا صاحب تھاکری بھی وہاں پر موجود تھے ایکچولی اس کے پہلے سن 1994 میں بندہ تھاکری گلفام نام سے ایک فلم بنانے کے بارے میں پلان کر رہے تھے جس کے لیے اس ٹائم پر ندیم سرونہ نے ہی اپنے میوزک کمپوز کیا تھا اور اس کو اس ٹائم پر بندہ آڈیو لیبل بندہ ٹون کے بینر تلے ریلیز کیا گیا تھا لیکن اپسوس کی اس ٹائم پر اس کے میوزک البرم ریلیز ہو جانے کے بعد بھی یہ فلم نہیں بن پائی تھی اور اس ٹائم پر فلم گلفام کے لیے ہی ندیم سرونہ نے تو میری گلفام ہے گانے کو کمپوز کیا تھا تو اس ٹائم پر تو وہ فلم نہیں بن پائی تھی اور آگے چل کر بندہ تھاکری نے اس گانے کو اپنی فلم اگنی ساکچی میں یوچ کیا تھا فلم اگنی ساکشی کے بعد نانا پاٹے کر جیکی سروف اور منیسہ کوئرالہ ان تینوں کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا گیا اور سیم اگنی ساکشی کے ہی ڈائریکٹر پارثو گھوس نے ان تینوں کو لے کر سن 1998 میں فلم یک پروس بنائی لیکن فلم یک پروس دوبارہ سے اگنی ساکشی کے میجک کو کریئٹ نہیں کر پائی تھی فلم کی سوٹنگ کے ٹائم پر نانا پاٹے کر اور منیسہ کوئرالہ بھی ایک دوسرے سے پہلی بار ہی ملے تھے اور اس کی سوٹنگ کے ٹائم پر یہ دونوں ایک دوسرے کے اور قریب آنے لگے اور دونوں کے بیچ میں افیر ہو گیا اس ٹائم پر ان دونوں کے افیر کو لے کر بہت ساری خبریں نیوز پیپرز میں اور میڈیا میں سامنے آنے لگیں حالانکہ نانا پاٹے کر کی سادی تو سن 1978 میں ہی ہو گئی تھی اور منیسہ کوئرالہ ان سے لگ بھگ 21 سال چھوٹی تھی یہاں تک کہ اس ٹائم پر فلم کے سیٹ کے دوران لے گئی ان دونوں کی ایک فوٹو وائرل بھی ہو گئی تھی اور یہ فوٹو دیکھ کر اس ٹائم پر لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ساید ان دونوں نے سادی کر لی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس ٹائم پر ان دونوں کا ریلیشن تھوڑی لمبا تو جرور چلا تھا اس ٹائم پر نانا پاٹے کر اپنی پتنی سے الگ رہتے تھے لیکن ان دونوں کا تلاق نہیں ہوا تھا اور یہاں نانا پاٹے کر اور منیسہ کوئرالہ کے بیچ میں بھی نجدیکیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں تھیں لیکن آگے چل کر کچھ ٹائم بعد نانا پاٹے کر اور آئیسہ جلکہ کے بیچ میں افیر ہو گیا یہ بات تھی لگ بک سن دوہجار تین کے آس پاس کی جس ٹائم پر نانا پاٹے کر اور آئیسہ جلکہ فلم آنچ میں کام کر رہے تھے اور اس ٹائم پر منیسہ کوئرالہ کو ان دونوں کے بارے میں پتا چلا اور نانا پاٹے کر اور منیسہ کوئرالہ کا بریک اپ ہو گیا ایکچولی نانا پاٹے کر اپنی پرسنل لائف میں ایسے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے میڈیا میں سامنے آتی رہے ہیں جیسے کہ سن دوہجار آٹھ میں ایکٹریس تنوسری دتہ نے بھی نانا پاٹے کر کے اوپر آروپ لگایا تھا جس کے بعد انہوں نے میٹو مومنٹ چلایا تھا اور اس کے بعد تو بہت ساری ایکٹریسیں ایسے کھل کر سامنے آئیں تھیں جن کے ساتھ فلم کی سوٹنگ کے دوران ایسا کچھ ہو چکا تھا دویہ دتہ جو کی ہمیں اس میں منیسہ کوئرالہ کی کجن بنی ہوئی نجار آتی ہیں ایکچولی اس میں فلم کے میکرز کے دوبارہ دویہ دتہ کو اس لیے بھی سائن کیا گیا تھا کہ ان کا چہرہ کافی حد تک منیسہ کوئرالہ کے چہرے سے بھی ملتا جلتا نجار آتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی میں ان کی کجن ہوں گی فلم اگنی ساکچی کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں تھوڑی بہت مشٹیک بھی نجار آتی ہے ایک تو فلم کے بہت سارے سین میں ہمیں جیکی سروف کے بال کئی بار چھوٹے نجار آتے ہیں اور کئی بار بڑے نجار آنے لگتے ہیں ایسا اس لیے بھی ہوا کہ فلم کو سوٹ کرنے میں تھوڑی سمائے لگ گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے سب سے لاشٹ بالا سین اگر آپ دیکھیں گے جہاں پر نانا پاتے کر گولی چلاتے ہیں وہاں پر پہلے جیکی سروف اور منیسہ کوئرالہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر جیکی سروف پہلے ہمیں کوئی اور سارٹ پہنے ہوئے نجار آتے ہیں لیکن اس کے جسٹ دوسرے ہی سین میں ہمیں وہاں پر جیکی سروف ایک سفید کلر کی سارٹ پہنے ہوئے نجار آتے ہیں ایکچولی ان دونوں ہی سین کو الگ الگ دنوں میں فلم آیا گیا تھا اس وجہ سے ساید فلم کے میکرز اس پر دھیان نہیں دے پائے ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پوری فلم کے دوران منیسہ کوئرالہ کا نام سبھانگی ہوتا ہے اور پوری فلم کے دوران جیکی سروف انہیں سبھانگی سبھانگی بول کر ہی بلاتے ہیں لیکن جب منیسہ کوئرالہ کا برڈے من رہا ہوتا ہے اور ان کے لیے کیک آتا ہے تو اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے سبھانگی ایکچولی ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی فلمیں بنائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑی بہت گلتیاں ہو ہی جاتی ہیں تو ایجا ویور ہمیں بھی ایسی باریک سے باریک چیزوں کو تھوڑی اگنور کرنا چاہیے بات کریں اگر فلم اگنی ساکچی کی سوٹنگ لوکیسنس کی تو کئی لوکیسنس اس میں ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اس کے بہت سارے سینڈ موریسس میں، کیرلا میں، کھنڈالا میں، چیننئی میں اس کے علاوہ ممبئی میں سینڈور ہوتل، سینڈر لائبریڈی اور ایسی بہت ساری لوکیسنس پر فلمائے گئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سینڈ کمالستان اسٹوڈیو اور فلم سٹی اسٹوڈیو میں بھی فلمائے گئے ہیں اس کے علاوہ فلم اگنی ساکچی، یارانہ اور درار جس امریکن فلم سلیپنگ ویڈ دا این ایمی کی ریمیک تھی اسی فلم کے آگے چل کر بھی اور بھی الگ الگ بھاساؤں میں کئی ریمیک بنائے گئے جیسے آگے چل کر سن دوہجار دو میں بولی بڑھ میں بھی ایک فلم آئی تھی کوئی میرے دل سے پوچھے جس میں ہمیں عیسیٰ دیول اور سنجیہ کپور نجر آئے تھے ایکچولی یہ فلم بھی اسی کا ہی ایک بیسک ریمیک تھی اس کے علاوہ اور ریمیک تیلگو میں پیل لی، بنگالی میں بھوئے، تمیل میں ابل بھروبالا اور اڑیا میں موس اپناگر سوداگر نام کی فلمیں بنائیں گئیں اور ان سارے ہی فلموں کی ایک بیسک تھیم اسی امریکن فلم سے لی گئی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم اگنی ساکچی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں یہ فلم اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ کو کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو سنیما ہال میں دیکھا ہے تو ہمیں سنیما ہال کا نام اور سہر کا نام جرور منسن کرنا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی فلم سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ